نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مرزا جیلمی ایک جملہ عام طور پر بولتا رہتا ہے اور اس نے یہ اپنا سلوگن اور نعرہ بنایا ہوا ہے نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی مرزا وہابی نہیں ہے اور بابی نہیں ہے اور کیا مرزا جیلمی علمی اور کتابی ہے تو اس پر تھوڑی سی مقتصرن بات کریں گے پہلے وہابی اور بابی ہونے پر اور اس کے بعد انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ مرزا جیلیمی جو ہے وہ فلمی قذابی ہے وہ کس طرح وہ انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں پہلے یہ سمجھیں کہ مرزا جیلیمی کیا وہابی اور بابی نہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہابی کسے کہتے ہیں وہابی کی definition کیا ہے وہابی کی تعریف کیا ہے تو وہابی اسے کہتے ہیں جو محمد بن عبدالوہاب نجدی کو مانتا ہے اس کو درست سمجھتا ہے اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور محمد بن عبدالوہاب نجدی جو فرقہ وہابیہ کے بانی ہے ان کی تعلیمات کو صحیح سمجھتا ہے اس کو وہابی کہا جاتا ہے تو ہم مرزا جیلیمی کے نظریات کو دیکھیں اور اس کی بقاعدہ سے اس کے بیانات اس کے لیکچرز کو دیکھ لیں مرزا جیلیمی اپنے کئی بیانات اور لیکچرز میں محمد بن عبدالوہاب نجدی کی تعریفوں کے پورے پورے پل بان چکا ہے محمد بن عبدالوہاب نجدی کو مسلح مبلغ اور مجدد اور ابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب کتاب و توحید کو چوبیس کیرر سونا قرار دے چکا ہے وہ کتاب و توحید جس کے صفحہ نمبر تین سو اکسٹھ پر محمد بن عبدالوہاب نجدی جو فرقہ وہابیہ کے بانی تھے انہوں نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ مشرق قرار دیا اور انہوں نے لکھا کہ ان دونوں نے نعوذ باللہ تعالیٰ شیطان کی بات مان کے شرق فل اطاعت کا ارتکاب کیا اس محمد بن عبدالوہاب نجدی کی کتاب اسی کتاب جس میں آدم علیہ السلام کو مشرق لکھا ہے مرزا جلیمی اس کو چوبیس کیرر سونا قرار دیتا ہے اور محمد بن عبدالوہاب نجدی کو مجدد قرار دے رہا ہے آپ بھی اگر یہ کہے کہ میں وہابی نہیں ہوں تو یہ بات بالکل جوٹ اور قذب پر مبنی ہے مرزا جلیمی وہابی بھی ہے اور جہاں تک بات ہے بابی کی تو مرزا جلیمی بابی بھی ہے اب یہ بابوں کی پارٹیشن کرتا ہے ان کو تقسیم کر دیتا ہے کہ یہ پرانے بابے نئے بابے درمیانے بابے البتہ بابوں کو ضرور مانتا ہے اور اپنے کئی بیانات میں بابوں کو ماننے کے حوالے سے اپنے جو مختلف اس نے تضاد بیانی کا جو نہ مظاہرہ کرتے ہو بیانہ دیئے ہیں کسی جگہ پر یہ کہتا ہے کہ میں پرانے بابوں کو مانتا ہوں درمیانوں کو نہیں مانتا کسی جگہ پر یہ کہتا ہے کہ میرے تو بابے وہ ہیں جو یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں یعنی کتابیں جو کتب ستہ پڑی ہے یہ میرے بابے ہیں تین سو سال کے اندر اندر جو ہیں وہ میرے بابے ہیں پھر ایک جگہ پر یہ بیان دیا کہ میرے جو بابے ہیں وہ تو خلافہ راشدین ہیں پھر اس کے بعد ایک بیان دیا کہ میرا تو ایک ہی بابا ہے اور وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ سارے اس کے کلپس آن دا ریکارڈ موجود ہیں ہم ساری ویڈیوز نہیں لگا سکتے یوٹیوب کی پالیسیز کی ویسے سٹرائک کے اور دیگر مسائل بھی ہیں یہ ساری اس کی ویڈیوز میں اس کی سٹیٹمنٹس اور بیانات اس کے موجود ہیں کبھی پرانے بابے میں جو نہ پرانے بابوں کو مانتا ہوں میں جو نہ وہ درمیانوں کو نہیں مانتا صحابہ اکرام میرے بابے ہیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ذات اکدس کے حوالے سے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں نہ میں وہبی نہ میں بابی تو صرف بابوں کا انکار ہے تو وہ اہل سنت و اجماعت کے بابے اور جن کو یہ نہیں ماننا چاہتا ان کو بابے کہہ کے ان کا انکار کرتا ہے تو جہاں تک بات ہے کہ یہ بابی تو یہ بابی ہے اس کا یہ بھی جو اٹھا ہے کہ میں وہبی نہیں ہوں اور یہ بھی کذب اور اس کا جو اٹھا ہے کہ یہ بابی نہیں ہے بابی ضرور ہے ابھی لیٹسٹ جو اس نے بیان دیا ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر غامدی صاحب نے یہ الزام لگایا کہ میں بابوں کو نہیں مانتا کیونکہ غامدی صاحب نے اس کو یہ کہا تھا کہ کتابیں جو ہے وہ کتابیں تو بابوں کی لکھی ہوئی ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں جو نہ وہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے میں کتابوں کو مانتا ہوں بابوں کو نہیں مانتا تو جو کتابیں تم پڑھتے ہو کتابوں کی حوالے دیتے ہو یہ کتابیں بابوں نہیں تو لکھی ہیں ان بابوں کو مانے بغیر کتابوں کو تم کیسے مانتے ہو اور کتابوں کی تو اتھینٹیسٹی باقی نہیں رہتی تو اس کا جواب دینے کے لیے پھر وہ مرزا یہ کہتا ہے کہ غامدی صاحب کو پتا ہے کہ میں کن بابوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں غامدی صاحب کو بھی پتا ہے ان بابوں کو جن کا ایمان بھی غامدی صاحب کے نزیق مشکوق ہے یعنی مراد اسی ہے کہ صوفیہ یہ صوفیہ والے جو بابیں ہیں میں ان بابوں کا انکار کرتا ہوں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بابوں کو مانتا ہے حال بتائیے کہ ہمارے بابیں ان کا انکار کرنے کے لیے کہتا ہے نام بابی نام بابی بابوں کو البتہ ضرور مانتا ہے تو اس کا یہ کہنا کہ نام بابی یہ بالکل قزب اور سری جھوٹ اور اس کا جو بلکل جھوٹا دعویٰ ہے اور جہاں تک بات ہے علمی کتابی ہونے کی کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی تو مرزا جل می علمی کتابی کم ہے اور فلمی کذابی زیادہ ہے کئی اس کے بیانات اور لیکچرز موجود ہیں جن میں مرزا جل می نے کتابوں کا حوالہ دینے کی بجائے فلموں کا حوالہ پیش کی ہے فلم کو مسترند بنا کے پیش کر رہا ہے کہ یہ واقعہ اور یہ باب جو ہے فلان فلم میں اس طریقے سے اس کو فلم آیا گیا ہے سیدونا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں یہ دار ارقم ان کا تھا وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے حرم میں تو کافر نہیں آنا دیتے تھے وہ اس طرح کہ ایک جگہ پہ مرزا جل می نے سیدونا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا ہے کہ زید بن ارقم یہ سابقون اولون صحابہ میں سے ہیں اور دار ارقم انہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو کہ عمر سیریز فلم میں فلم آیا گیا ہے کہ دار ارقم زید بن ارقم صحابی کا تھا پہلی بات یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدنی خضرجی انصاری صحابی ہیں اور چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے تھے سابقون اولون میں سے ان کا شمار مرزا جل می کر رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ دار ارقم زید بن ارقم صحابی کا گھر تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دار ارقم مکہ شریف میں تھا اور یہ گھر تھا ارقم بن ابی ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلم کا حوالہ دیکھے دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ثابت کیا اور کتاب کیا کہتی ہے یہ مارفتو صحابہ امام ابو نعیم الاسفانی کی اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیرانوے اور ترجمہ نمبر ہے دو سو الارقم بن ابی الارقم المخزومی ارقم بن ابی ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں امام ابو نعیم الاسفانی المتفاہ دو سو تیسری وہ لکھتے ہیں وہ ہو اللہ ذی استقفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی داری بمکہ تھا یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پشیدہ رکھا مکہ شریف میں وَيُّرَفُ الْيَوْمُ بِدَارِ الْخَيْزِرَانِ فِي أَصْفِلِ الصَّفَا اور ان کا گر جو دارِ ارقم تا آج دارِ خیزران کے نام سے معروف ہے جو کہ کوہ صفا سے نچلی جگہ پہ ہے حینہ اسلاما عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا فَتَقَامَلُوْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا اور وہاں چالیس مسلمانوں کی تعداد مکمل ہوئی چالیس کی تعداد میں مسلمان جب ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر تو انہی کے گھر میں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا جس کو اس وقت دارِ ارقم کہا جاتا تھا اور آج اس کو دارِ خیزران کہا جاتا ہے اب یہ جو ارقم بن ابی ارقم ہے ان کا ہے دارِ ارقم اور مرزا جلیمی نے فلم کا حوالہ دے کے ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ وہ دارِ ارقم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا تو یہ مرزا جلیمی اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ فلمی قذابی ہے علمی کتابی نہیں ہے پھر ایک جگہ پیس نے فلم کا دوسرا حوالہ پیش کیا اور یہ مختارِ سکفی جو ہیں ان کے جو والد ہے ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں اچھا یہ بات ثابت ہے بیلکت ثابت ہے ابو عبیدہ سکفی یہ جنگ قادسیہ سے پہلے پرشین امپائر کے ساتھ اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے ابو عبیدہ سکفی بلکل وہ تو غسلِ شہادت کر کے مدانِ عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے اور یہ ہاتھی کے نیچے آکے اور یہ سین عمر سیریس کے اندر فلم آیا ہے قطر والوں نے مختار بن ابی عبید السکفی کا تعرف کرواتے ہوئے اور اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے کہ مختار بن ابی عبید السکفی یہ ابو عبیدہ سکفی صحابی کا بیٹا ہے کہتا ابو عبیدہ سکفی صحابی کا بیٹا ہے اور یہ ابو عبیدہ سکفی وہ صحابی ہیں جن کو عمر سیریس فلم میں فلم آیا گیا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آکے جو شہید ہو گئے تھے کون ابو عبیدہ السکفی صحابی چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا جیلمی حوالہ پیش کرتا کہ فلان کتاب میں مستند حوالہ یہ موجود ہے اور لکھا گیا ہے کہ یہ ابو عبید السکفی یہ صحابی رسول ہیں اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے ایک تو اس نے نام کا ابو عبیدہ جبکہ صحیح نام ہے ابو عبید بن مسعود السکفی ابو عبید ابو عبیدہ کی جگہ پہ ابو عبید اور جہاں تک بات ہے ابو عبید بن مسعود السکفی کے صحابی رسولوں نے کی مرزا جیلمی کو کتاب سے حوالہ پیش کرنا چاہیے تھا کتاب کا حوالہ نہیں حوالہ کس کا فلم کا حوالہ پیش کر رہا ہے اب کتاب کیا کہتی ہے یہ کتاب ہے البدائی بنہایہ حافظ ابن کسیر کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو انیس پر حافظ ابن کسیر نے مختار بن عبید عبید السکفی کا تعرف کرواتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلم ابوہو فی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مختار بن ابی عبید الثقفی کے والد ابو عبید السکفی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات تیبہ میں اسلام لائے ولم یراہو لیکن انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نہیں کی لم یراہو حضور کو انہوں نے نہیں دیکھا فلہذا لم یدکرہو اکثر اکثر ناصفی صحابہ اس لیے اکثر لوگوں نے یعنی اکثر علماء نے اکثر اہل سیر نے ان کو صحابہ میں شامل نہیں کیا ان کا صحابہ میں ذکر نہیں کیا اگرچہ بعض کتابوں میں ابو عبید بن مسعود السکفی کا ذکر صحابہ میں شامل کیا گیا ہے یہ بات تو کنفرم ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث اور کوئی روایت نہیں کی البتہ جہاں تک تعلق ان کے صحابیوں نے کہا تو حافظ ابن کسیر کہتے کہ اکثر علماء نے ان کا ذکر صحابہ میں نہیں کیا اگرچہ بعض نے ان کا ذکر کیا ہے لیکن بہرحال مرزا جرمی نے اس پر کوئی حوالہ پیش نہیں کیا سورہ حود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضر نوح علیہ السلام کی حوالے سے اللہ کی وعی سے بنی آپ ایک فلم والی ووڈ کی دیکھ لیں نوہا اس میں انہوں نے بتائی ہو کشتی کیسے بنی ہے رات تو رات درخت ہوگئے ہیں ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں مرزانہ طور پر وہ ایسا پوچھ اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے کئی مہینوں میں بنی ہے وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ مزاق اڑھاتے تھے ٹھیک نا جی تو اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید حاصل تھی تو کشتی بن گئی مرزا جرمی کے فلمی قذابی ہونے کا تیسرا حوالہ اس نے ایک لیکچر میں سینا نول احسرات اسلام کے والے سے تذکرہ کیا اور اس میں ان کی کشتی کا ذکر کیا کہ نول احسرات اسلام نے کشتی کی طرح بنائی اور حوالہ کس کا دیا ہے حوالہ دیا ہے فلم کا ہولی ورڈ کی ایک فلم ہے نوہا آپ اس کو دیکھ لیں اس میں پورا دکھایا گیا کہ کس طرح سے کشتی تیار ہوئی ہے کس طرح رات تو رات درخت ہو گئے ہیں اور پھٹے چیرے ہیں اور کشتی تیار ہوگی اور اسی منٹ کے اندر دوبارہ اس نے بیان کیا کہ وہ کشتی تیار کرتے وہ نے کئی مہینے لگے تھے اب یہ جو فلم کا حوالہ پیش کر کس نے یہ کہا کہ رات و رات درخت اگے ہیں اور پھٹے چرگے ہیں اس کا حوالہ یہ کہاں ہے یہ کسی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے نہ کسی کتاب کس نے حوالہ پیش کیا ہے حوالہ پیش کیا ہے اولی ورڈ کی فلم کا نوہا کا اس فلم میں ایسا دکھایا گیا اور دعویٰ ہے علمی کتابی ہونے کا اب کتاب کیا کہتی ہے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے تو اس سلسلہ میں تفاصیر کے میں آپ کے سامنے ہمالے پیش کرتا ہوں یہ کتاب ہے تفسیر الخازن اس میں علمہ علاودین علی بن محمد بن ابراہیم خازن نے سورہ ہوت کی آیت نمبر اٹھتیس تھری ایٹ نمبر آیت کتاب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نکل کیا ہے وقال ابن عباس اتخذنوحن السفینة فی سناتین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام ابن خازن نکل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نو علیہ السلام نے کشتی دو سال میں تیار فرمائی اور کعب بن احبار کے حوالے سے تفاصیر میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تین سال میں کشتی تیار فرمائی دو سال میں یا تین سال میں یہ تفسیر میں ملتا ہے تفسیر کرت بھی تفسیر سال بھی اور تفسیر خازن وغیرہ میں اور مرزا جرمی نے رات و رات درخت اگائے اور رات و رات پھٹے چیرے اور کشری تیار کر دی ہولی ورڈ کی جو فلم ہے نوحہ اس کا حوالہ دے کے ثابت کی ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی اور حوالے کن کے پیش کرتا ہے فلموں کے تو اس اعتبار سے مرزا جرمی جو ہے وہ فلمی کذابی ہے علمی کتابی نہیں ہے ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا حکمت کا باپ ابو جہل بن گیا اور اسی کے غلام ہے یاسر اور سمیہ اور جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے چاہے وہ دور دراز کا ایک حبشی غلام امار ابن یاسر یا بلال حبشی کیوں نہ ہو یا سلمان فارسی کیوں نہ ہو وہ ہدایت پہ آ جائے گا سیدنا امار ابن یاسر بھی حبشی تھے تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا رنگ تو کالے ہی ہوگا ناک تو موٹے ہی ہوگا مرزا جرمی کے فلمی کذابی ہونے کا چوتھا حوالہ مرزا جرمی نے سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کا جو انٹرڈیکشن اور تعریف کروایا ہے وہ یہ ہے کہ امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے حبشی تھے اور حبشی کے ہون تو موٹے ہوتے ہیں رنگ تو کالے ہی ہوتا ہے اب یہ جو امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا مرزا جرمی نے تعریف کروایا ہے یہ کس کتاب کی بنیاد پہ یا کس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ امار ابن یاسر حبشی تھے اور ان کا رنگ کالا تھا اور ہونٹ موٹے تھے کسی کتاب کا والا مرزا جرمی کے پاس موجود نہیں ہے یہ مرزا جرمی نے ان کا پورا نقشہ جو اخذ کیا ہے یہ فلم سے اخذ کیا ہے اس میں جس شخص کو جو کریکٹر دیا گیا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ تعالیٰ وہ جو شخص ہے جس کو امار ابن یاسر بنایا گیا ہے اس کا رنگ کالا تھا اور اس کی شکل حبشیوں جیسی تھی تو مرزا جرمی نے اس فلم سے یہ چیز اخذ کیا ہے کہ امار ابن یاسر بھی حبشیوں گے اور ان کا رنگ کالا ہوگا جبکہ کتابیں اس دعوے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کتابیں کیا کہتی ہیں یہ امام نویر رحمت اللہ کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو سفر نمبر دو سو باون پہ سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعرف کرواتے ہوئے امام نویر لکھتے ہیں کہ وہ ابو یاسر عربیون حضرت امار ابن یاسر کے والد یاسر وہ عربی تھے کما ذکرنا نصبہ ہو جس طرح کیا من ان کا نصب ذکر کر دیا اور ان کی والدہ سمیہ وہ ابو حضیفہ کی لونڈی تھی اور یہ ان کا تعرف امام نویر نے کروایا اور یہ کتاب ہے اتبقات القبرہ امام محمد بن سعید المتوفہ دو سو تیس جلی کی اس کی جلد نمبر دو سفر نمبر ایک سو اکتیس ہے لکھتے ہیں کانا قادمہ یاسر بن عامر و اخواہ الحارس و مالک من اليمن الہ مکہ تھا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر یہ اپنے دو بائیوں سمیت اپنے تیسرے بائی جو کہ گم ہو چکے تھے ان کو تلاش کرنے کے لیے یمن سے مکہ آئے تھے ان کے دو بائی بھی ساتھ آئے تھے حارس اور مالک یمن سے مکہ آئے تھے اپنے بائی کو تلاش کرنے کے لیے اور پھر جب یہ مکہ آئے تو ان کے بائی مالک اور حارس وہ واپس چلے گئے وہ اکامہ یاسر بن مکہ تھا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں ٹھہرے اور پھر یہ مکہ شریف میں ابو حزیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ کے حلیف بن گئے اور ابو حزیفہ کی لونڈی تھی سمیہ تو ابو حزیفہ نے اپنی لونڈی سمیہ کا یاسر کے ساتھ نکاح کر دیا تو پھر حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے تو اس اعتبار سے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عربی و نسل ہیں اور ان کے والد یمن کے رہنے والے تھے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشی نہیں تھے مرزا جرمی نے فلم سے یہ نقشہ اخذ کیا اور فلم ہی کی بنیاد پہ امار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا بشی بنا دیا تو مرزا جرمی دعویٰ یہ کرتا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی مرزا علمی کتابی نہیں ہے ان تلائل اور حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا جرمی فلمی کذابی ہے علمی کتابی نہیں ہے